اسلام علیکم ارزیزو آپ کا اپنا میز بانا سمجھلال آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیو آج میں نے ایک بڑی دل ہلا دینے والی سندھی نوجوان لڑکی کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کیا بول تو اب ہمیں بھوک لگتی ہی نہیں ہے اور اگر بھوک لگے تو ہم مٹی کھا کر بھوک مٹا لیتے ہیں میرے عزیزو بڑی درتناک بڑیتی اور میں اسی لیے جناب آسف علی زرداری سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ سندھ کے غریب سلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھئے آپ نے بھی اللہ کو جواب دے ہونا ہے میرے عزیزو میرے عزیزو اگر ان حکمرانوں نے ہمارے پاکستان میں میٹرو یا آرنج ٹرین کی جگہ ڈیمز بنائے ہوتے تو آج ہمارا پاکستان اس عزاب کا سامنا نہ کر رہا ہوتا دیکن یہ تو پچھلے پینتی سال سے ہمارے ملک کو لوٹنے میں مصروف رہے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ ڈیمز پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا اور اس امپورٹڈ وزیراعظم نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان ڈیمز پر کام بند کر دیا ہے اور وہ شخص عمران خان جس نے دو عرب مسلمانوں پر جو دیستگردی کا لیبل لگا ہوا تھا اس کو مٹایا اور آج یہی عمران خان خود دیستگردی کے عدالتوں میں اپنی زمان دن کرواتا بھیتا ہے لانت ہے اس امپورٹڈ وزیراعظم پر اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہ جو عذاب پاکستان میں آئے ہوا تمہارے گداروں کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے سخت ناراض ہے اور پھر جشنِ ازادی والے دن ملک کے بڑے بڑے حکمران موجرہ دیکھنے میں بصروف تھے تو آسمان سے پھول نہیں برسیں گے میرے عزیزو عذاب ہی برسے گا تو یہ ہے اصل کہانی میرے عزیزو اس لیے میری آپ سے ہر وقت یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا وہی ایک شخص ہے جو ان تمام مغدداروں کو خاتمہ کرے گا اس کے ساتھ میں آپ سے جات چاہوں گا عمران خان زندہ بات پاکستان پائند آبا تینکیو